اوزو باللہ من سیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انتہائی مذکور ہوں جناب صدر رحیمی آرکان تیکس پار جنہ سیکٹری رحیمی آرکان تیکس پار اور ان کی مزلس عاملہ کے راکین کا جنہوں نے مجھے موقع افرام کی ہے کہ میں تیکس لاز ایمنڈمنٹ ایک دوزار چوبیس کے تحت جو اپیل کا میکنیزم چینج ہوئا ہے اس پر ایویننس کے لیے جو آج بسکلی ایویننس کے لیے آئے ہویا تو اپنے موزیس ممبران لہیم آرکان تیکس بار اور پاکستان تیکس ایڈوائز ایسوسیشن کے جو ممبران رہا مزہود ہیں تو ان کو تیکس لاز ایمنڈمنٹ ایک دوزار چوبیس بسکلی جو تین سے چار مہینے میں نے اوبزارب کی ہے یہ پاکستان میں فنانسل ایک ایمجنسی نافذ کی گئی ہے جیسے ایمجنسی کا لفظ ہم اخذ کرتے ہیں خوض کی طرف سے کہ آرمی آتی ہے اور اپنے ممل کو گرا کر ایک ایمجنسی نافذ کر دیتی ہے تو اسی طرح یہ عمل اس بار جمہوری حکومت نے کیا ہے اور اس کو میں فنانسل ایمجنسی کا نام دے رہا ہوں جن کی خواہش ہے کہ تین سے چھ مینے کے اندر 2.7 ٹریلین جو ریکاوری ڈیو ہے گورنمنٹ ایک بی آر کے افسران کی طرف سے تو اس ڈیو ریکاوری کو وصول کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے فیصلے ہو جائیں اور ہم ایک جو ریکاوری بیسکلی ایک بی آر کی طرف سے جب بھی ریکاوری بنائی جاتی ہے بھی انگے ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ اس میں حقیقت کتنی ہوتی ہے لیکن موجز دنیا کے اندر کسی کو ایک رپیہ بھی پالتو لگانا انتہائی بہت زوروں میں ایک رپیہ تیکس چوری کرنا بھی انتہائی زوروں میں موجز ماسروں میں ایک رپیہ تیکس چوری کرنے والے کا بھی بائیکارٹ کیا جاتا ہے اور جس نے ایک رپیہ تیکس پالتو لگا دی ہے اس کا بھی اعتصاب ہوتا ہے آئی ایم اف کی کنڈیسنز جو بھی آپ سمجھ لیں ان کی طرف سے آئی ہیں لیکن آئی ایم اف نہیں سمجھتا پاکستان کے اندرونی حالات کو کہ رہا پر سی فریز ہوتی ہیں وہ سوکیاں لگائی جاتی ہیں میں دو عرب کے کیس میں اپلٹیپنل کا ریمنی ہوں پھیس ہوا سٹیک اپ ایک میرا کیس تھا کہ میرا سلی بھی چاہیی اور مین اپیل بھی ہڑ کر آنی تھی دو پوائنٹ تھے ایک سو پائس پانچ ایک ہے جس صاحب موجز کہتے ہیں کہ یہ تو امانٹ اتنی بڑی ہے کہ میں فائل بغیر چک کیے آپ کو نہیں سنوں گا واپس آ گئے اس کے بعد دوبارہ کیس بکس ہوا دوبارہ گئے اب بات ان سے رہی ہوئی ہے میں نے کہا سر آپ دو عرب کو نہ دیکھیں آپ اس سوز کو دیکھیں ہمارے ہاں تو اتنی اتنی اچھے کاریگر بیٹھے ہیں ایف بی آر کے کہ وہ چار سفر اور لگا دیں گے تو ہم تو پاکستان کا کرزہ بھی اتار دیں گے اس طرح کرزہ نہیں ہوتا نا پاکستان کا جس طرح آپ سفریں لگا کر دو دو عرب بیس عرب دس عرب صرف آپ نے کمیشن ایزن کو بھی پکر کر کر آپ نے اس کی سیل اور آگئی ہے کہ آپ نے سیل اور پرچیز کسی ایک چیز کو کنسیلمنٹ نہیں ہی بنانی دو زار چودہ سی ایمار سات سو ریپورٹڈ ہوئی ہے بڑا کلیر لکھا ہوئے ہیں اور میرے کیس میں تو کلوزنگ سٹاک بھی موجود ہے سیل بھی موجود ہے پرچیز بھی موجود ہے تینوں کو ایک سو گیارہ من سی میں اگر کنسیلمنٹ مرا رہے ہیں تو میرا جی پی لگا گیا مجھے تیکس لگا دے تو فنانسل امجنسی میں حالات اتنے ٹائٹ ہو گئے ہیں سب سے پہلے تو جو نقصان ہوا ہے وقلا کے وہ جو لیمیٹیشن تھی اپیل جمع کرانے کی وہ کٹیل ہو گیا ہے جتنی بھی سختی آئی ہیں اس سے وقلا کے لیے آئی ہیں باقی جو جو جوڈیسری میں ہمارے موجود حضرات کٹھے ہیں ان کے لیے کوئی ایسی سختی نہیں ہے وہ سپیو بھی جا رہے ہیں اس وقت لاہور ہائی کورٹ موجود دو مینے کے لیے بلکل بند ہے اور اس کے روشتر کے اندر جو سٹیوں کا روشتر آتا ہے کہ جی کہ کون سے کیس وکس ہوں گے ٹیکس کا کیس اس میں ہائی دیں مینز کہ اگر آپ کو ٹیکس میں کوئی ایمیجنسی ہے تو آپ لاہور ہائی کو رجوع کر ہی نہیں سکتے ماسوائے کہ آپ سینئر جج کے پاس فائل جائے گی اور وہ سمجھیں گے کہ اگر ایک کیس لگنا چاہیے تو وہ لگا دیں کہ اپنی مرچی ان کی منصر کے مطالبے اوڈر وائز سٹیوں میں ٹیکس کا کیس آپ ایز ای رائٹ ایز ای روشتر رہے ہیں ہماری ٹیکس بارز دیکھیں اس رہا ہماری پنجاب بار کونسل ہے رہا پاکستان بار کونسل ہے ان سے ہمیں رہے بات کر کے ٹیکس بارز کو پغام پنچانا چاہیے کہ سٹیوں میں کم سے کم جو اس وقت برے حالات جا رہے ہیں ہمیں ہائی کوٹ میں کچھ دیل لینا ہے کوئی ٹیکس ریفرنس فائل کرنا اس وقت ٹیکس ریفرنس فائل کرنے کے اختیار میں نہیں ہمارے پاس ٹیکس ریفرنس کی لیمیٹیشن آٹومیٹکلی اسٹینڈ ہو گئی ہے کہ آج اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے کمیشنل اپیل صاحب کا اپریٹ ٹیبنل کا تو ٹیکس ریفرنس اس کا تیس دن کی چھپیوں کے بعد جو پہلا ورکنگ دے ہوگا اس میں ہمیں جمع کروانا ہے تو ٹیکس ریفرنس ایمینڈمنٹ ایک دو ہزار چو بیس کو نافذ عمل ضرور کر دیا گیا ہے لیکن اس کے پیچھے انفرسٹیچر جو چاہیے تھا وہ نے پروائر کیا گیا اور نقصان کیا ہو رہا ہے کہ جو فیصلے آپ کے پاس آ رہے ہیں چاہے وہ آپ کے خلاب ہو رہے ہیں چاہے آپ کے حکمیں ہو رہے ہیں چاہے ریمان بیک ہو رہے ہیں وہ دو لینوں میں آ رہے ہیں سب دو لینوں میں لکھا ہوتا ہے جی کہ جو آپ نے دیکھ لی ہے اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ رمان بیک ہو جانا چاہیے ہم نے سمجھتے ہیں کہ صرف اے آر کے جو جو گراؤنڈز ہیں وہ رہے ٹیکنیکل بیس ہیں تو اس کے آرگومنٹس ہیں اور ٹیکنیکل ٹیز پر ہیں تو ہم نہیں سمجھتے کہ اس کو سستین جانا چاہیے تو آفیسر کا فصلہ ٹھیک ہے تو اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں اور نوے دن کے اندر جب اس طرح کے فیصلے آئیں گے جب آپ جز کو پابند کر دیں گے جی کہ آپ نے اب انصاف کو اچھی ججمن کے ساتھ نہیں نکالنا بلکہ آپ نے دسپوزل دینی ہے تو دسپوزل والا پھر حال جو ہمارے ای بی آر کا حال ہے اس وقت کہ اٹھائیس تاریخ کو نوٹس آتا ہے کہ جی سال کلوز ہو رہا ہے اور رہ انتیس کو ہم نے فیصلہ کرنا ہے رہ انتیس کو ہی نوٹس آکے ہم نے اٹھائیس کو ہی فیصلہ کرنا ہے پھر دسپوزل رہی حال ہمارے موسیس ای ٹی آئی آر کا بھی ہو جانے ہیں اور رہی حال ہمارا اپیل صاحب کا تو پہلے ہی تھا لیکن تھے مجید خراب ہو جانے ہیں تو کچھ ہمارے حالات بہتے تھے ای ٹی آئی آر کے وہ بھی اب ویسٹ کنڈیشن کی طرف جا رہے ہیں سب سے پہلے تو تیکس لاز ایمنڈمنٹ ایک دوزا چوبیس میں سی ای آر اپیل کے پاس جو اپیل کرنے کا طریقہ کار ہے وہ وہی ہے ماں سوائے کہ اس میں ایک ابحام رہ گیا تھا وہ ابحام انہوں نے فرانس ایک دوزا چوبیس میں دور کر دی ہے اور اب جو بھی اپیل ہوگی وہ انکوم تیکس میں دو کرو سے کم کی ڈیمانڈ ہو اور سیل تیکس میں ایک کرو سے کم کی ہو اور ایک سائز ڈیوٹے میں پچاس لاکھ ہے تو وہ اپیل کمیشنہ اپیل کے پاس ہوگی اوڈرہ وائز اس سے زیادہ گیا کہ تیکس راڑی فانڈ انوالو ہے تو پھر آپ ایٹی آئی آر کے پاس اپیل فائل کریں گے اس کے بعد جو ہائی کورٹ میں اپیل کرنی ہے وہ پہلے نوے دن ہمارے پاس ٹائم ہوا کرتا تھا وہ بھی تیس دن کرتی ہے اور ستے لینے کی کنڈیسن لگا دی گئی ہے کہ ستے جو بھی کسکس لینا چاہے گا تو اپنے جو آپ نے ہائی کورٹ پر ریفرنس فائل کی ہے تو تیکس جو بھی ڈیٹرمنٹ کی ہے مثلا اپیل صاحب نے ایٹی آئی آر میں جو تو اس تیکس ڈیٹرمنیشن کا جو تیس پرسنٹ آپ نے جمع کروانا ہے اور ہائی کورٹ میں جب ہم تیکس ریفرنس فائل کریں گے تو اس کے ساتھ چودہ دن میں آپ نے مطلقہ تمام ریکارڈ بھی ساتھ دینا ہے تو اس طرح سی آئی آر اپیل تیس دن ٹیبنل بھی تیس دن پہ آگیا ہے لیمیٹیشن اور ہائی کورٹ کی لیمیٹیشن بھی تیس دن میں آگئی ہے سب سے جو گراپ ایک آیا ہے وہ ایک ریویو کمیٹی ہے جس پر میں اس پاکستان ٹیس ایٹوائزرز ایسوسیشن کے پہلے کام سے جھوڑ کرنا چاہوں گا کہ ایک ریویو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے علاقے اندر اور اس کا ریویو کمیٹی کا کام کیا ہوگا کہ جتنے بھی ہماری ایٹی آئی آر کے موجز ججیز ہیں ان کے فیصلے وہاں پر ان کے پنجائے کریں گے اور وہ ہر فیصلے کو ریویو کریں گے اب ریویو کا جو ہمارا میار ہے وہ اگر تو ٹیکس پیئر کو کہ خلاف فیصلہ ہو گیا ہے تو ریویو سمجھا جائے گا جی کہ جرت نہیں ہے ریوان بیک ہو گیا ہے تو فیفٹی پرسن ریویو کمیٹی دیکھے گی کہ ریوان بیک میمبر صاحب نے کیوں کی ہے اور اگر ٹیکس پیئر کے حق میں ہو گیا ہے تو ابھی ریویو کمیٹی اس میمبر کو سسپینڈ بھی کر سکتی ہے اس میمبر کو اس کا عوضے سے اتار بھی سکتی ہے ریپریمان بھی کر سکتی ہے تو ریجو اختیارات ایک جوڈیشل اختیارات جو ایک ریویو کمیٹی کو دے دیے گئے ہیں میں اس پورم سے ضرور جاؤں گا جی کہ اس ریویو کمیٹی کو فوری دور پر ہمیں ہائی کورٹ میں جا کر اس کو چیلیج کرنا چاہیے نقصان کیا ہوئے ہے کورٹ میں انانس ہو رہا ہے جی کہ ریک کیس آپ کی فیور میں ہے فیصلہ آتا ہے اگنس کہ جی کہ آگے ہم ریویو کمیٹی کو کیسے فیش کریں گے کورٹ کے اندر میرا فیصلہ ہے مجھے ریمانڈ بیٹ کا انانس ہوئا ہے اور فیصلہ آیا ہے کہ میرے خلاب آیا ہے مینز کہ جب ان سے بعد کی میمبر صاحب سے کہ سر کوٹ میں تو آپ کی ریو رہی تھا تو ایک ہی جواب ہے کہ اوپر ریو میں جانا ہے تو میں رسک نہیں لے سکتے مینز کہ اگر اب انصاف ہونی لینا جب ادستی آپ نے اندسٹری سے پیسے کٹھے کرنے ہیں اندسٹری کو تالے لگانے ہیں تو پھر بکلا کا وہ ٹھیک کہتے ہیں جو آج میرے بڑے بھائی احسن ورک صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں اعتجاز ہے پروٹیسٹ ہے اس پارٹ بیزی کے بکلا کی ضرورت کیوں نہیں ہے تازے دو سکیم میں تو پریٹیکلی جو حالات ایسے ہیں کہ وہ بکلا کو منز کرنے کی طرف جا رہے ہیں ٹیکس کے بکلا کو ٹیکس کے کنسلٹنٹس کو ایف بی آر منسٹری آف لاغ اور ہماری منسٹری آف نانس یہ منز کر رہی ہے آپ کی کسی لیٹر کا بھی جواب نہیں دیا جاتا ایونکہ اگر آپ ایکسٹینسن اپلائی کر دیں کہ قانون نوے دن کے ہائیڈٹر نے جمع کروانے کا اور جنرل ایکسٹینسن کے لیے ہم بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے آج یہ جب قانون آیا تھا نوے دن کا اس وقت آٹھ لاک ٹیکس گوزار تھے جس میں سے پچار سے پانچ لاک تکھار دار طبقہ تھا اور آج لیکن وہ نوے دن کا قانون وہی موجود ہے ایونکہ اگر نوے دن کو آپ نہیں پرا سکتے تیس دن نوے دن ہی آپ نے دیتے ہیں تو کچھ کٹیگریز کو آپ چینج کر دیں سیلری کے طبقے کے لیے آپ مارچ کو انکلوزنگ کر دیں پی ٹی آر کے کیس بیسیہ پتم ہو گئے ہیں لیکن اگر اسپورٹرز ہے تو ان کے لیے آپ ٹائم فرم آدھا کر دیں اور جب دازر تو باقی ہیں ان کے لیے بھی کچھ کٹیگریز بنا دیں تاکہ تیس تیس دن پورا سال جو ہمارا تیکس کٹسلٹنٹ سبتمبر کے بعد فارق کٹھا ہے اور جون تک ویڈ کرتا ہے تو اس کو پورا سال ہی روزگار بھی ملے گا اور پورا سال وہ ریٹنے بھی بناتا رہے گا تو ریٹنوں کو ہمیں چاہیے کہ اس پلیٹ فارم سے آواز اٹھائیں اور ان کے ٹائم فریم کو چینج کروائیں نوے دن کے اندر اندر پچاس لاکھ اسوارہ جمع کروانا پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم جن ہیں ہم سکھا فینکیں گے پانی میں اور ہم جا کے نکال کے لے آئیں گے تو ناممکنات میں سے ہے اور اس کو ہم نے ہائی لیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ جو ٹیبنل میں اب فیصلہ سی آئی ایر اپیل کا آپ اگر سی آئی اپیل سے ہوئے ہیں اگر ٹیبنل سے اگر کے فیصلہ ہوئے ہیں تو اس کی فیصلوں کے پارے میں بتا دو فیصلیں جو ہوں گی سی آئی اپیل کے فورم پر سیم فیصل ہے اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی لیکن اپیل ٹیبنل ریمنیوں کے فورم پر فیصل جو تبدیل ہوئی ہے وہ ادھر دن کمپنی پانچ ہزار کر دی گئی ہے ہر کیس کے لیے وہ پہلے پچیس سو تھی اور کمپنی کیسیز میں جو پہلے پانچ ہزار فیصل تھی اس کو بیس ہزار کر دیا گیا ہے اور جب آپ ٹیکس ریفرنس فائل کریں گے اس فیصل کو انہوں نے پچاس ہزار کر دیا ہے اور اگر آپ ٹیبنل میں اجرمنٹ اپلائی کریں گے تو اس کی کاؤس پچاس ہزار اس کی بھی فکس کر دی گئی ہے جب آپ ای ٹی آئی آر میں اپیل کریں گے سی آئی اپیل کا پروسیزر وہ یہ سیم ہے لیکن جب آپ ای ٹی آئی آر میں اپیل کریں گے تو جج صاحب سب سے پہلے رد ممبر صاحب ہیں وہ مزود آپ سے پچھیں گے کیا آپ ای ٹی آئی آر سی میں تو نہیں جانا چاہتے جب آپ کہیں گے ای ٹی آئی آر سی میں نہیں جانا چاہتے تو اس کے بعد پھر آپ کو ہیرنگ کا سیڈول جاری کریں گے جو کہ وکیل کی مطابق ہوگا جو بھی وکیل اس کیسے میں پیس ہوا ہے وہ بتائے گا کہ جناب ان ان تاریخوں کو میں اویلیبن ہوں یہ چار دن کے پانچ تاریخ کے لئے آپ مجھے سیڈول جاری کر دیں اب سیڈول جاری ہوگا تو اس کے بعد اگر سیڈول ڈیٹ پہ وکیل صاحب اجرمنٹ چاہتے ہیں کسی پورگو کر دیں لیکن ابھی کیونکہ اس پر سختی سے عمل درامت نہیں ہو رہا اور پھر ابھی اپیلے بھی مکس چل رہی ہیں ہماری کس اپیلے ایسی ہیں جو کہ تین مہی سے پرانے پہلے کے آرڈر ہیں ان پر ہم اپیلے کر رہے ہیں تو پرانا ہی ہمارا جو قانون تھا ہوا اپلیکپل ہے اور اس کے بعد کس اپیلے ایسی ہیں جو کہ تین مہی کے بعد ہم جبعہ کروا رہے ہیں تو ان پر نئے قانون کے مطابق پر سختی پر عمل درامت ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلے جو ایٹی ای آر کا آپسن کہ کیا ہم اپیل جو کریں گے وہ کس لا کے مطابق کریں گے اسلام آباد اپر ٹیبنل کا آرڈر آیا تھا انہوں نے کہا تھا جی کہ ایٹی جو آپ کا تیکس لاز امنیمنٹ ایک دو جا چوبیز ہے اس کے ریٹروسپیکٹی ایفیکٹ ہوگا اس کے بعد لازر بینچ پہ تھا اور لہور میں فیصلہ ہوا کہ اس کو ریٹروسپیکٹی ایفیکٹ نہیں دیں گے پروسپیکٹی ایفیکٹ ہوگا اور اس پہ مزید کلیریفکیشن آئی ہے ایک ریفرنس سے ٹیکس پیئر لاہور آئی کورٹ میں ایک ریفرنس فائل کرتا ہے تو لاہور آئی کورٹ کے موجز جزز نے ٹیکس پیئر کی پیور میں فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اسیسمنٹ آرڈر اس قانون سے آنے کے پہلے کہ اب کمیسن اپیل کا فیصلہ چاہے تین مہی کے بعد آئے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے ایٹی آئی 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 اس کے بعد ہماری جو اپیلیں جو اسیسمنٹ آرڈر ریفرن کے آرڈر پرانے تھے وہ آپ کمیسن اپیل کے آرڈر جو تین مہی کے بعد ہوئی تھے ان کا وصول نہیں کر رہے تھے پھر ایک اور تھوڑا سا دلسل پوائنٹ آیا ہے ہمارے اس کے سارے سینیرو میں کہ کمیسن اپیل کو پپند کیا گیا کہ آپ نے دس تاریخ تا کے شیدول دیا کہ آپ نے جو کیسیز کی دو کروڑ سے اوپر انکوم ٹیکس میں ایک کروڑ سے اوپر جس میں ریولیو انوال ہے وہ ریون کے ہیں چاہے وہ اس کے اسیسمنٹ کے ہیں وہ اٹی ایار کو بیج دیں ٹرانسفر کر دیں اور سڑیول کے مطابق سارے کے سارے ٹرانسفر ہو گئے اور پرانسفر ہونے کے بعد اب جو فرانس ایٹ آیا ہے اس فرانس ایٹ میں پروین ڈال لی گئی کہ نئی ابھی آپ کو 16 جون تک بیجنی کی تاریخ تھی اس کو اکسنکشن دے رہے ہم اکتیس ڈیسمبر تک اب رہا پہ لکنہ آ گیا کہ کیا کتیس ڈیسمبر تک جو تائم فریم بڑھا دیا گیا ہے اب کیا تمہیں اپیل صاحب ڈیسائیڈ کریں گے یا ایٹ ایئی آر ڈیسائیڈ کرے گا کیونکہ لاغ کے اندر کہیں نہیں لکھا جی کہ جو ایٹ ایئی آر کو اپیل چلی گئی ہیں وہ واپس آئیں گی مجھے جی جرور کہا گیا جی کہ اپنی اپیل آپ تیس دسمبر تک بیج نہیں ہے بیج میں چکا ہوں لاغ کو انہوں نے ریٹروسپیکٹیو اپلائی کیا لاغ قانون اپلیکیبل ہو رہا رقم جلائی تو لیکن وہ افیکٹ دے رہا ہے سولان جون کو اور جو اپیلیں جا چکی ہیں ایٹ ایئی آر میں تو کیا وہ پھر واپس آئیں گی اس پہ قانون بلکل خاموس ہے اور اس کا نتیزہ رہ نکل ہے کہ ایٹ ایئی آر کیونکہ انہوں نے نوے دن میں اس کو ریسائیڈ کرنا ہے لاغ میں بیسکلی کمیسیل اپیل کو افتیار دیا گیا کہ آپ تیس دسمبر تک ریسائیڈ کرنا لیکن جب اس کے اکاؤنٹ سے اپیلیں کوئی لاغ ریسائیڈ دی گئی تھی کہ تمیسیل اپیل صاحب بھی دیسائیڈ کریں گے تو اس پہ چھوڑی سی کلیریفکیسن بھی بورٹ کو دے دینی چاہیے تھی کہ جو اپیلیں ٹرانسفر ہو چکی ہیں وہ آپ ایٹی ای آر اس کا واپس بیش دے کیونکہ اپیل اپیل کے پاس آپ کو پینڈنگ اپیل نہیں تو دو کروڑ سے اوپر گئی ہو تو اس وقت جتنے بھی آپ کی کیسیز ہیں اب چاہیے وہ ٹرانسفر بھی ہو گئے ایٹی ای آر میں تو ایٹی ای آر ای آر ای آر ای آر ان کو سن رہا ہے اور فیصلے بھی کر رہا ہے اس کے لعبہ کسی دوست کا کوئی سوال ہو اپیل مگنزوں میں اس میں جی ساتھ سر ایسا ہے کہ اگر تو اگر ایسا انکوم ٹیکس کا سوال ٹیکس کا کمیشن اپیل صاحب نے بھیجا ہے تو اس کی وصولی لیے اگر نہیں بیجے تو اب اپیل اکتیس دسمبر تا کیسے کیسوں کو سن سکتا ہے فیصلہ بھی کرے گا اگر کمیشن اپیل کہتا ہے کہ میں نے بیج دی ہیں تو آپ اس سے وصولی چکر کریں ملدان کی اور بہاولپور کی تمام اپیل یں ملدان پہنچ پہنچ کی ہے ملدان میں تو بہاولپور میں ہوا ہے اور پورے پاکستان ہو ہے انہوں نے کہا جی کہ پرنٹنگ کا خرچہ کون کرے گا سیٹ کون بنائے گا پیپر کا ریم کون لے گے آئے گا اس کو ایک پیسی ڈالو اور سولہ جون سے پہلے 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 دن دن ایٹی آئی آر کو جو ایٹی آئی آر کو آنی تھی وہ پہنچ چکی ہیں اس وقت سولہ جس جون کو انہوں نے بورڈ کو کمپلینس دینی تھی ہر کمیشن اپیل نے کہ ہم نے ہٹ ایک ایک اپیل بیج دی ہے تو اس وقت مکمل کمپلینس لیٹر پہنچ چکی ہیں بورڈ کے پاس اور پھر کمیشن اپیل کے پاس ہی کہ منتھلی ریپورٹ سپوزل ریپورٹ سے نکل گئی ہیں تو ایٹی آئی آر آپ کمیشن اپیل نہیں سون سکے گر اس کے پاس تو اپیل پینڈنگ ہی نہیں رہ گی ایونکہ ایک کیس میں میں نے سی اپیل کو سٹے اپلائی کیا میں گیا ہوں تو انہوں نے جی کے لیے دیکھیں ہماری ریپورٹ کے مطابق اپیل تو ٹرانسفر ہوگی یہ ٹیبنل کو اور دو دن بعد ہی مجھے ٹیبنل سے نوٹیس آگی جی کے لیے اپیل ہمیں ٹرانسفر ہوگی آئی ہے تو آپ آئیں اور اس کیس کو سنوائیں تو نوٹیس ایٹی آئی آر سے آرہے ہیں اگر آپ آپ نے سٹے لینے تو ملتان پینچ میں فاروق صاحب بیٹھے ہیں ان سے رافتہ کریں سین آئی سی نمبر کیس کا نام دیں وہ آپ کو اپیل نمبر پتا دیں گے تو آپ سٹے اپ آئی اپیل میں کیا اور اپیل میں سٹینڈ ہے کہ میرا آرڈی ٹران اور اکسو سٹر چھے مجھے مجھے اکسو گیارہ کے نوٹیس نہیں لیا اور اس کے دعویٰ بھی جو پر ہو سکتے اپیل کمیشنر ساہب مجھے اس کو ریمانٹ کر گیا ریمانٹ کرنے کے ساتھ بات ہو چلے کے ساتھ ریمانٹ کرنے کے ریمانٹ کرنے کے ساتھ ریمانٹ کرنے کے 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 سری بنار آپ نے یہ آدھر کو کیا ریفیو کر سکتا ہے کیونکہ اگر وہ کی فیصلہ پود کرے گا اور جو کمیشنل کا آدھر پاس اگر آپ کو اس آدھر کو موڈی فائنٹ کر سکتا ہے سر اس میں اب دو باتیں آگئی ہیں پہلی بات تو ہے کہ کیا اپلی ٹیبنار نے فیکس پہ کوئی فائنڈنگ رہا لیگل پہ کوئی فائنڈنگ دی ہے وہ کوئی فائنڈنگ نہیں دی ایٹی ای آر نے آپ کی جانس پر ہوئی ہے اگر آپ فائنڈنگ دے دیتے تو ایٹی ای آر بیشتے ہیں آپ کو ڈریکٹ ڈی فائنڈ جاری کرنے کا حکم جاری کرتے کمیشنل صاحب کے نام کے جی کہ آپ کمیشنل ہم نے ان کا رکار چک کر لیا ہے اور سی ای آر اپیل نے جو ریمان پر کیا ہے پہلی نمبر تو ان کے پر ٹھارٹی نہیں ہے لاہور آئی کورڈ کا فیصل آیا ہوئا ہے اس میں بڑا کلیر لکھا ہوئا ہے جی کہ کمیشنل اپیل کا نام بھی ریمان تھا جب وہ ریمان نہیں کہا سکتا تو اب ہائی کورڈ میں بھی کیا ہو رہا ہے کہ یہ ہی پر ٹھارٹی چل پڑی ہے کہ کبھر سن اپلاہ کس اور ہوتے ہیں فیکس کس اور ہوتے ہیں کیس کے لیگل کیس اللہ جو اس میں کیس اللہ جس کے سوئے ہیں کس اور ہوتے ہیں دپارٹمنٹ کا اپیل صرف اے دپارٹمنٹ کا جو وکیل ہے وہ صرف اتنا آکے کہتا ہے کہ مائل آر اپیل صاحب نے اپیل صاحب نے ریمان بیک کیا تھا تو اپیل ٹھارٹی بنل نے ان کے حق میں کیسے کر دیا تو اسی وقت ہی ہائی کورڈ میں جو موسیس ہمارے بیٹھے ہیں جزی صاحب وہ نہیں رکھتا جی کہ اس میں کیا ہے کمیشنل اللہ فریم ہوا ہے کی نہیں ہوا وہ اس کو بھی رمان بیک کیے جا رہے ہیں اب تیکس پیر رہا آکے اپنا ریلیف لے لیتا ہے اپلا ٹیبنل میں وہاں سے دوارہ آکے پھر اس کو ہائی کورڈ سے بھی وپس بیزا جا رہا ہے نہیں جی وہ کمیشنل اپیل کا جو آرڈر ہے وہی ڈیفیکٹو اس میں ڈیفیکٹ ہے تو ہم وپس بیز رہے ہیں کہ وہ کمیشنل اپیل کیوں رمان بیک کر رہا ہے اب پسند آتا ہے کہ جس پوائنڈنگ پر مجھے ریلیف ملا ہے ایٹی ای آر سے وہ کیس انہلڈ ہو گیا ہے اگر آپ نیچے واپس دوبارہ جائے جا تو کیا وہ پینڈنگ ہے کہ نہیں ان کے لیے آپ پہلے دیتا دیکھ لیں کہ مجھے جو پوائنڈ پر جو ریلیف مل چکا ہے اس کو تو پہلے آنسر کریں کہ وہ غلط ہوا ہے پھر نیچے بیج دیں کہ ریلیف نہیں بنتا تھا ہم نیچے بیج رہے ہیں اب ایک ہمارے پاکستان میں سسٹم بن چکا ہے کہ ہم نے تقلیل کرنی ہے بس اور آپ کا جو سوال ہے اس میں پہلے نمبر پر تو ایسے سمجھ لیں کہ اگر انہوں نے اس کو دیسائیڈ کیا ہوتا اون میریٹ تو کبھی بھی ریمان بیگ نہ ہوتا صرف انہوں نے اپنے اوپر سے بتا رہا ہے کہ بس دو منٹ میں آپ کے ارگومنٹ سنیں اور وہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم ریمان بیگ کرتے ہیں آپ نے کہا ٹھیک ہے صاحب آپ کا مائنڈ نہیں ماند رہا ہم بھی کوٹ اس طرح کرے ہیں آفیسر آف دا کوٹ ہیں ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہوتے ہیں کہ جو ممبر صاحب ہیں ان کا مائنڈ ڈیپلی جانے کا نہیں ہے کوئی مصروفیات زیادہ ہیں تسوٹیوں کا ان کا ارادہ ہے پس وہ اس کیس میں سے جان سرانا چاہتے ہیں ریمان بیگ کر دیں بس ان کے ایک بڑا آسان آپسن ہے ان کے لیے آدھا روائز تو پہلا حق تو ان کا رہی ہے کہ جی کہ کوشی جوڈیسل پروسیڈنگ وہ کیس کو سمجھیں اور اگر اس ہی طرح جیسے کہ اللہ دین سٹیل کا فیصلہ 177 سب سیکشن سے آرڈرٹ رپورٹ پہ آ چکا ہے ایٹی ای آر کے اپنے بے سمار فیصلے ہیں جو کہ آرڈرٹ رپورٹ پہ انل کر رہے ہیں اس کیس کو ریمان بیگ کر کے دسکرمینیشن کیوں کی جا رہی ہے اب ہوا ہے کہ ابھی جو رہے کیس پینڈنگ تھا اسیوز پینڈنگ تھے اب اگر وہ ایٹی ای آر کے پاس آگیا ہے وہ بلکل سن سکتے ہیں اپنے کیس کو اور جو اسیوز پینڈنگ تھے اس پر فوکس کریں اب آپ کیسی کہ ان اسیوز کو آپ ڈیسائیڈ کریں اگر تو پہلے ہم اگر اس آپ کی بات کو میں آگے سیکنڈ کرتا ہوں کیسی وہ دوبارہ اپنے کیس کو ریویو نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے پاس اپنے کیسی نہیں رہ گیا کہ آپ آگے کہاں جائیں گے پھر تو آپ سمجھ لیں کہ ہاپ لیس ہو گئے ہیں اپیل لیس ہو گئے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی اپنے کیسی نہیں رہ گیا تو بہتر ہے کہ آپ ان کو سنائیں اور ان کو ری آرگو کریں کہ سر اب آپ کے پاس آگیا ہے یہ سپریم کو کی ججمنٹ ہے تو اس کے مطابق آپ اس کو اون میرٹ ڈیسائیڈ کر دیں یہ ایٹی آئی آر کے فیصلی ہیں 177 سب سیکسن سے اور 111 کا نوٹیس اور اس کے پاس اس پر اپنین فارم کرنا ہے یہ بڑا مینڈیٹری ہے جب سپریم کو کی ججمنٹ سے آگئی ہیں تو جس سب ری نہیں کہا سکتے وہ بینڈنگ ہے مائلہ او جسٹک منصور علی صاحب نے دو تین تین پہلے بھی کورٹ میں کہا کہ ہمارے آرڈر آپ نے ماننے ہیں اسٹیٹ نے ماننے ہیں یہ آرڈر ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پندرہ سولہ جج بیٹھے ہیں اور وہ ملک چلا رہے ہیں یہ نظام چل رہا ہے یہ پسلے دو سو سال سے سپریم کو اختیار دیا گیا ہے یہ بقعدہ لا کے اندر چاہے کونسٹیوشن میں اختیار نہیں ہے لیکن یہ ہماری روایات ہیں کہ اپنا اختیار اختیار کو استعمال کر رہے ہیں اور جو قانون سازی ایک اسمبلی ہے اس کے اسمبلی کے پلیٹ فارم کے وہ آگے پیسے قانون کو کر سکتے ہیں جو قانون اگر کسی کا ویسٹی رائٹ کو ڈپرائب کر رہے ہیں اس کو بھی وہ ایک سو گیارہ کا اگر ویسٹی رائٹ ہے آپ کا وان سیمیڈی سیمن سب سیکشن 6 آپ کا ویسٹی رائٹ ہے نہیں ہے تو اس کے مطابق وہ کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ اس کو انل کریں اور کسی دوست کا سوال اس میں جو خایہ صاحب اس میں دو تین کرتے ہیں نمبر بان جو اے ٹی آرہا ہے اس نے کیا ہے روان پانچ کرونڈ اس کی ڈمان ہے کمیشنر کو روان کیا ہے کمیشنر کہے گا کہ میرے پاس پاور نہیں ہے میرے سٹوڈی شنو ہو جائے گی دوسری چیز ہے کہ ٹریبین جل کو چاہیے تھا کس چیز کو باش کرتے یا وہ کنسان افسر کو دیتے ہیں افیسر کے پاس اشتیار آدھا ہے پانچ کو اٹھتے زیادہ کرنے اس لئے اب اس سے بی بیسٹ چوائس جو ہے وہ ہے کہ باہت میں فارم پر تک ہے اے جیو شوڈڈ ڈفائل کو بے دیا وہ یا ہے یہ ہے میں اچھا کہ آس کے بات یہ ہے میرا جو کوٹ ملان کر چکا ہے ایک سوڈا پنک اٹھا آپ کو ملان سٹوڈیشن ہر چیز میں ہی ہوتی ہے ویڈی رہی ہے اور یہ میں ہمارے چیز میں ہوتی ہے جس میں اپنا کوڈ نے ڈسیند دے گیا اور جس کے بعد بہت جا اس کی ڈسیند دے گیا آپ اچھلی ایشی ہی ہے کہ میرے بریس میں ڈرائی اپنے ہو چکا رہا ہے کہ موٹے ایک سو سرکت سے رہا ہے کہ موٹے صاحب مفق نہیں دے گیا آپ کو یہ جو اس میں غلطی کی اس پر آپ کو فنلیٹی کے لیے آپ نے ڈسیند دے گیا لیکن آپ نے ایک بڑی اچھی بات دی ہے کہ کوڈ اس کو ریبیو نہیں کر گیا پہلے اس میں ایک وارڈ تھا وہ سیٹی کی گیا تھا کہ آپ کو ریباٹ جا رہا ہے اب آپ اس کے اوپر جو تاکتے ہیں سمجھے کہ now you have selected the issue of the commissioner کیونکہ کمیشنل کے اپنے پاس آئے تو اٹھ کو اپنے پاس آئے تو اٹھ کو جوریشدکشن نہیں ہے تو یہ آپ نے آپ فیشنہ کی کہ جو کمیشنر کو کنیا کیا تھا اس میں دو چیزیں ہیں ملتان میں تو ملتان میں تو ملتان میں تو کمیشنل اپیل صاحب نے جتنی بھی ریمانڈ بیک کسی اس نے اٹی آئی آر کے وہ دیش ایڈ کی ہیں انہوں نے وہ کوئی نہیں بیجا یہ ہو سکتا کہ باوالپور میں ہوا ہو ملتان میں ایسا کوئی کسی نہیں ہے جو ریمانڈ بیک کسی آئی آر اپیل کو آیا ہو اور ملتان میںد� رہا ہوا ہے اور وہ انہوں نے دیسائید کی ہیں واپس نہیں بیجے اٹی آئی آر کو اب ہو سکتا ہے باوالپور میں ہو تو آپ بھی てو سو اکیس بھی دیں گے تو اس اپیل کو بھی نیا نمبر لگ چکا ہے آپ کی اوپنی کسی آئی آخی کے بڑھ میں وقت ڈس ایٹی آئی 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 آگ کی یہ بھی ہے اس آئی 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 آگ کی Sek temos اس کو قومنوں نے اپنا سپیچی اوڈر دینا ہے کہ ایک اسیو کو کمیسٹ آئیٹی کو رمانگی کنسٹ کریں کوئی ان کو یہ خیل کنسٹ کی کوئی اپنی اس میں باعت سے گناہ جائے بلکل سیئی ہے جیسر میری جسر کے پر اپنی اسیئی ہے درے کہ یہ امیسر کو دیں وہ بات کی باستر میری ریک جاریس ہوگی جو اپیل آپ کی سی آئی اپیل کے ایٹی آئی ار کو بھیجی ہے اس کو چیک کروا لیں اس کو نیا اپیل نمپ لگا ہے اگر میرے جو معلومات ہیں اس کو نیا اپیل نمبر لگا تو اس کو بعد اوڈرہ کر لیں سر جو ان کے پاس اتنا اوپسن نہیں ہے چکر نے کہا کہ جو سی ایر اپیل سے فائل دوبارہ اپس گئی ہے اس کو پرانے اپیل ساتھ سچ کر کے لگائے آگے چلیں چلیں کیے کہ سر اور دوست کا سوال ایک آئی آر او جو کے لور گریڈ سے آتا ہے لڈی سی یو ڈی سی انسپیکٹر اس کے بعد اسی آتا ہے اس کے بعد اسی آتا ہے وہ تو چاہے دس کروڑ پر ٹیکس لگا دیں پچاس کروڑ پر ٹیکس لگا دیں لیکن جو کمیشنر ڈائریکٹ افسر ہے سی ایس ایس کیا موسٹلی اور اپنی ریٹائرمنٹ پہ پہنچا ہوا ہے وہ دو کروڑ سے زیادہ کا فیصلہ نہیں کر سکتا یہ پتہ نہیں کس عقل مد نے یہ ہماری سمر سے باہر ہے